مفتی محمد شفی عثمانی ہندوستان اور پاکستان کے ایک ایسے مشہور عالم دین ہیں جو اسلامی دنیا میں اپنا ایک مقام اور اپنی ایک منزلت رکھتے ہیں آئیے آج مفتی محمد تقی عثمانی کے والد محترم مفتی محمد شفی عثمانی کی حالات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں جہاں تک آپ کی تصنیفات و تعلیفات کا تعلق ہے تو سب سے مشہور آپ کی تفسیر معارف القرآن ہے جس کا کئی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ دل کی دنیا، احکام القرآن، جواہر الفقہ، امداد المقیمین، آلات جدیدہ کے شریع احکام، وحدت امت، اسلام اور موسیقی، مسلح سود، سیرت خاتم الانبیاء وغیرہ ہے مفتی محمد شفی عثمانی تحریک پاکستان کے ایک اہم رہنماء اور مفتی عاظم پاکستان تھے مفتی محمد شفی کے والد کا نام محمد یاسین عثمانی دوبندی تھا آپ کی پیدائش دوبند میں اٹھارہ سو سنتانوے عصوی میں ہوئی دار العلوم دوبند سے انیس سو سترہ عصوی میں فراغت حاصل کی آپ کے اسازہ میں مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عزیز الرحمن، میاں اسغر حسین دوبندی اور محمد ابراہیم بلیاوی وغیرہ کا نام آتا ہے پھر انیس سو اٹھارہ عصوی میں دار العلوم دوبندی میں تدریسی خدمت انجام دینا شروع کی اور مفتی کے عہدے پر فائز ہوئے تحریک پاکستان میں حصہ لینے کے لیے آپ نے دوبند سے استفادے دیا اور پوری طرح ہندوستان کی آزادی اور تحریک پاکستان کے مومنٹ میں شامل ہو گئے جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو آپ پاکستان منتقل ہو گئے انیس سو اکاون عصوی میں کراچی میں دار العلوم کراچی کی بنیاد ڈالی اور اس ادارہ کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا دار العلوم کراچی میں آپ صحیح بخاری، موطہ امام مالک اور شمائل ترمیزی کا درست دیتے رہے مفتی محمد شفی نے سب سے پہلے مولانا محمود الحسن دوبندی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی پھر ان کے انتقال کے بعد مولانا اشفالی تھانوی سے تصوف کا تعلق قائم کیا چنانچہ خلافت و اجازت سے نوازے گئے مفتی محمد شفی عثمانی ایک طویل مدت تک دین و ملت کی خدمت کرنے کے بعد 6 اکتوبر 1976 اسوی کو پاکستان میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے موسیقی